اسلام علیکم سامین دارو شعور کی شایع کردہ کتاب ہمارے تصورات ہماری کامیابی کے زامن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس کی مصنفہ ہیں شکتی گوین اور مترجم ہیں محسن افضل دارو شعور سیل فیل بکس میں ایک جانا مانا نام ہے اور اب یہ اپنی سیل فیل بکس سیریز کو آڈیو کی صورت میں لے کر سامین کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس بروقت موصول ہوتی رہیں سامین ابھی ہم اپنے چوتھے باب خاص طریقے کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا انوان ہے مثالی منظر تو آئیے شروع کرتے ہیں مثالی منظر تخلیقی تصور عمل بولے اور لکھے گئے الفاظ طبعی خاکے تصویر کی شکل لے سکتا ہے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں آپ کو ایک واضح خاکہ تخلیق کرنے میں مدد دے تخلیقی تصور عمل میں ایک معاونت ہے یہ مشک آپ کو تحریر شدہ الفاظ کے ذریعے ایک واضح تصویر تخلیق کرنے میں مدد دیتی ہے اس عمل کو کرنا یہ جاننے میں کہ آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں اس کو واضح کرنے اور اس کو ظاہر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اپنے اس اہداف کے بارے میں سوچیں جو آپ کے لیے اہم ہیں یہ قلیل مددی بھی ہو سکتے ہیں اور طویل مددی بھی اس حدف کو وضاحت سے ایک جملے میں لکھیں اس حدف کے لیے نیچے لکھیں مثالی منظر اور اس کے نیچے صورتحال کو بلکل ویسا ہی بیان کریں جیسا آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو زمانہ حال میں جتنی تفصیل سے چاہیں بیان کریں جیسا کہ یہ پہلے سے وجود رکھتی ہے اب میرے لیے یہ یا اس سے بہتر بھی مکمل اتمنان بخش طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور جو مصبت اقوال آپ لکھنا چاہیں اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر اپنے دستخط کریں پھر پورسکون ہو کر بیٹھ جائیں اپنے ذہن کے غور و فکر کے درجے پر اپنے مثالی منظر کو خیال میں لائیں اور مصبت خود کلامی کریں اس مثالی منظر کو اپنی نوٹ بک میں اپنے ڈیسک بستر کے پاس یا دیوار پر لٹکا کر رکھیں اکثر اسے پڑھیں اور جب بھی ضروری ہو اس میں مناسب تبدیلیاں کریں اس کو اپنے غور و فکر کے وقفوں کے دوران ذہن میں لائیں وارننگ اگر آپ اس کو کسی دراز میں رکھ کر بھول جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ کسی دن یہ کسی بھی طرح ظاہر ہو جائے آپ کو کوئی شعوری توانائی دیئے بغیر میں نے اکثر اپنے پرانے اہداف مثالی منظر اور خزانے کے نقشوں کو مکفل کر کے پیچھ رکھ دیا لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں میں مکمل طور پر بھول چکی تھی تلسمی انداز میں میری زندگی میں واقع ہو گئیں تقریباً بالکل اسی طرح جیسے میں نے ان کے بابت سوچا تھا خزانے کے نقشے خزانے کا نقشہ بنانا بہت موثر تقنیق ہے اور اسے کرنا پور لطف بھی خزانے کا نقشہ آپ کی خواہش کی ایک قطعی اور طبعی تصویر ہوتا ہے یہ بہت قابل قدر ہے کیونکہ یہ ایک صاف اور واضح خاکہ بناتی ہے اور آپ کے حدف کے لئے طبع نائی کو مرتقز کر سکتا ہے یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے امارت کا خاکہ امارت کے لئے آپ خزانے کا نقشہ لکیریں کھینچ کر تصویریں بنا کر کارڈ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فنی لحاظ سے مکمل نہیں ہیں تو پریشان مت ہوں سادہ بچوں جیسے خزانے کے نقشے بھی اسی طرح موثر ہوتے ہیں جیسا کہ عالی فن کے نمونے بنیادی طور پر خزانے کا نقشہ آپ کے مثالی محول کا اکس ہونا چاہیے زیال میں کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں جو آپ کو زیادہ موثر خزانے کا نقشہ بنانے میں مدد دیں گی نمبر ایک ایک شعبے یا مقصد کے لئے ایک خزانے کا نقشہ تخلیق کریں اس طرح آپ بغیر کسی پیچیدگی کے تمام اناثر کو شامل کرنے کے لئے پوریقین ہوں گے یہ آپ کو کسی ایک مقصد یا شعبے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے بجائے اس کے کہ آپ تمام اہداف کو ایک نقشے پر اکھٹھا کر لیں نمبر دو آپ نقشہ کسی بھی مناسب سائز کا بنا سکتے ہیں آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں رکھ سکتے ہیں دیوار پر لٹکا سکتے ہیں یا اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں میں عام طور پر اپنا نقشہ گتے پر بناتی ہوں جیسے کاغذ کی نسبت آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے نمبر تین اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ تصویر میں ہوں حقیقی اثر کے لئے اپنی تصویر استعمال کریں دوسری صورت میں اپنی تصویر بنائیں جس میں اپنے مطلوبہ اہداف کو ہوتے کرتے اور پاتے ہوئے دکھائیں نمبر چار صورت حال کو اس کی مثالی اور مکمل صورت میں دیکھیں جیسے کہ یہ پہلے سے وجود رکھتی ہے آپ کو یہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے وجود میں آئی یہ مکمل تیار مال ہے نمبر پانچ اپنے شعور کی طاقت اور اثر کو بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ رنگ استعمال کریں نمبر چھے خود کو حقیقی محول میں دیکھیں تا کہ یہ آپ کو قابل یقین لگنے لگے نمبر سات خدا کی کوئی علامت جو آپ کے لئے مانی اور قوت رکھتی ہو اس میں شامل کر لیں یہ ایک شکر گزاری اور یادہانی ہے کہ ہر چیز اسی خدای ماخت سے آتی ہے نمبر آٹ اپنے خزانے کے نقشے میں مصبت اقوال رکھیں میں اپنا نیا سرخ رکھ چلا رہا ہوں جس کی چھت خیمے کی ہے مجھے اس سے پیار ہے اور میرے پاس اس کو درست حالت میں رکھنے کے لئے کافی رقم ہے اس کائناتی مصبت کول کو شامل کرنا یقینی بنائیں میرے لئے یہ یا اس سے بھی کئی بہتر مکمل اتمنان بخش اور ہم اہنگ طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے اب ہر روز چند منٹ اس کو خاموشی سے دیکھنے میں صرف کریں اور پورے دن میں ایک بار کم از کم اس کو خیال دیں کہ یہی سب کچھ ضروری تھا خزانے کے نقشوں کے لئے چند نمونے یہاں آپ کے خزانے کے نقشوں کے لئے چند ممکنہ خیالات دیے جا رہے ہیں جو آپ کے تخیل کو متحرک کر سکتے ہیں صحت خود کو بھرپور، صحت مند، چست، خوبصورت مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے دکھانا وزن یا جسمانی طاقت خود کو بہترین جسم کا مالک اور اپنے بارے میں حیرت انگیز محسوس کرتا دکھائیں کسی میگزین سے کوئی تصویر کاٹ لیں جو آپ جیسی لگزی ہو اور اچھی حالت میں دکھائی دے رہی ہو اور اس کے جسم پر اپنے چہرے کی تصویر لگا کر چسپا کر دیں آپ کارٹونز کی طرح اپنے موں سے نکلے ہوئے فکریں بھی بنا سکتے ہیں جن کے گرد غبارے بنے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کریں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ذاتی تصور اور خوبصورتی خود کو ایسا دکھائیں جیسا آپ اپنے بارے میں محسوس کرنا چاہتے ہیں خوبصورت، پرسکون، زندگی سے لطف اندوز ہوتے گرم جوش اور محبت کرنے والا ان علامات اور الفاظ کو شامل کریں جو آپ کے لئے ان خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں تعلقات اپنی یا اپنے دوست، خامد، بیوی، خاندان یا کسی فرد کے ساتھ ملازم کی تصویریں رکھیں اور ہر تصویر کے ساتھ اس کے اپنے سے رشتے کی مناسبت سے خوش ہونے، محبت کرنے، ابلاغ کرنے یا گہرے تعلق کو ظاہر کرنے والی تصویریں یا مصبت اقوال لگائیں اگر آپ کو کسی نئے تعلق کی تلاش ہے تو ایسے الفاظ اور تصویر ڈھونڈیں جو ان خوبیوں کو ظاہر کرتے ہوں ملازمت یا مستقبل خود کو اپنی مطلوبہ جگہ پر اور دوسری متعلقہ تفضیلات کے ہمراہ دلچسپ اور پسند کرنے والے ساتھی ملازمین کے ساتھ وہ کرتے ہوئے دکھائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تخلیقی صلاحیت ایسی علامتیں، رنگ اور تصویریں استعمال کریں جو یہ ظاہر کریں کہ آپ کی تخلیقی صلاحیت واقع ہی کھل رہی ہے خود کو تخلیقی خوبصورت اور دلچسپ چیزوں کو ظاہر کرتے اور اس کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہوئے دکھائیں خاندان اور دوست اپنے خاندان کی ارکان اور دوستوں کو اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اہنگ اور محبت بھرے تعلقات میں دکھائیں سفر خود کو اس جگہ پر دکھائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی کافی پیسہ اور وقت بھی تاکہ آپ اس جگہ سے لطفندوز ہو سکیں صحت اور خوبصورتی تخلیقی تصور عمل کو صحت جسمانی تندرسی اور خوبصورتی برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ہر دوسری چیز کی طرح ہماری صحت اور کشش ہمارے ذہنی اور جذباتی رویوں سے تخلیق پاتی ہے اس لیے اپنے اعتقادات اور وہ طریقہ جس سے ہم ان کو اپنی ذات اور دنیا سے ہم اہنگ کرتے ہیں کو بدلنے کے شدید اثرات ہوتے ہیں میں ان شعبوں میں خزانے کے نقش بنانے کی اہمیت پہلے ہی واضح کر چکی ہوں یہاں کچھ دوسری درقیبیں دی جا رہی ہیں جو میں استعمال کرتی ہوں جسمانی مشک آپ کسی بھی قسم کی جسمانی مشک کرتے ہوں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اور دودھ فاصل کرنے کے لیے آپ تخلیقی تصور عمل اور مصبت اقوال استعمال کر سکتے ہیں آپ تصور عمل کو جسمانی مشک کے دوران اور دوسرے اوقات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو خود کو تیزی سے مسلسل اور بغیر تھکے دوڑتے دکھانے کی تصویر کاری کریں جب آپ دوڑ رہے ہوں تو تصور کریں کہ آپ ہر قدم کے ساتھ تقریباً اڑتے ہوئے ایک لمبی چلانگ لگاتے ہیں اور ایک بڑا فاصلہ بغیر کسی جدوجہد کے تیع کر لیتے ہیں آرام کے وقفوں کے دوران روزانہ آپ اپنے آپ سے اقرار کریں کہ آپ زیادہ تیز رفتار مضبوط اور بہتر جسمانی ساخت کے حامل بنتے جا رہے ہیں اگر آپ رکس یہ یوگا کر رہے ہیں تو ان کو کرنے کے دوران اپنے شعور کو اپنے جسم اور پٹھوں میں رکھیں تخلیقی تصور عمل کو اپنے پسندیدہ کھلاری میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خوبصورتی کے حوالے سے علاج اپنے لیے ہر وہ کام بقائدگی سے کریں جو آپ کو یہ احساس لائے کہ آپ خود کو خاص توجہ دے رہے ہیں اور اپنے جسم کے لیے امدہ چیزیں کر رہے ہیں تخلیقی تصور عمل کا استعمال آپ کے روز مرہ معمولات کو علاج کی رس میں بدل سکتا ہے مثال کے طور پر گرم پانی سے نہائیں اور تصور کریں کہ گرم پانی آپ کو مکمل طور پر پر سکون ملائم اور سہتیاب کر رہا ہے تصویر کاری کریں کہ مسئلہ پگھل رہا ہے یا دھل کر بہ گیا ہے اور آپ کے اندر چمکتی قدرتی روشنی کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا خود کو محبت بھری توجہ دیتے ہوئے خود سے یہ اقرار کرتے ہوئے کہ ہر وقت آپ کے جلد زیادہ ملائم اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہے اپنے چہرے اور جسم پر لوشن یا تیل لگائیں اپنے بال دھوتے ہوئے اپنی توجہ بالوں پر رکھیں جب آپ اپنی دانتوں کو برش کریں تو ذہنی طور پر اپنے آپ سے اقرار کریں کہ وہ مضبوط صحت مند اور خوبصورت ہیں وغیرہ وغیرہ کھانا کھانے کی آدات کئی لوگ خوراک کے حوالے سے منفی تصورات رکھتے ہیں ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ہمیں موٹا یا بیمار کر سکتی ہے پھر بھی ہم اسی خوراک کو جاری رکھنے کا لازمی رجان رکھتے ہیں جس سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں اس طرح ہم اندرونی دباؤ اور تضاد کو جنم دے رہے ہوتے ہیں وزن کی زیادتی اور بیماری کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے اپنا شعور استعمال نہیں کرتے ہم دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرنے اور سوچنے میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اپنی خوراک کے مزیدار ذائقے اور غزائیت سے ہم اہم ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں کھانا واقعی ایک حیرت انگیز عمل ہے جس میں کائنات کی مختلف توانائیاں اس توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو ہمارے جسموں کو بناتی ہے یہ ایک بہت بڑا کیمیائی عمل ہے یہاں پر مش کرنے کے لیے ایک تقنیق دی جا رہی ہے جو اگر ممکن ہو تو دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کریں چاہے آپ کچھ بھی کھا رہے ہوں اپنی خوراک اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے پرسکون ہوں اور ایک گہرہ سانس لیں خاموشی سے اس خوراک کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اسے آپ کو مہیا کرنے میں مدد دی ہے ان جانوروں پودوں اور لوگوں کو جنہوں نے اسے آپ کے لیے اگایا تیار کیا ہے اسے بھی شکریہ میں شامل کریں اپنی آنکھیں کھولیں اور خوراک کو دیکھیں حقیقی مشاہدہ کریں کہ یہ کیسی دکھائی دیتی ہے مشاہدہ کریں کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اس کے ذائقے سے حقیقی طور پر آگاہ اور لطف اندوز ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ کھانا شروع کریں جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو خاموشی سے اپنے دماغ میں خود سے گفتگو کریں اور خود کو بتائیں کہ یہ خوراک آپ کے زندگی کے توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے خود کو بتائیں کہ آپ کا جسم ہر اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے اور ہر اس چیز کو چھوڑتا جا رہا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں تصور کریں کہ آپ زیادہ صحت مند ہو رہے ہیں اس عمل کو جاری رکھیں چاہے آپ اس خوراک کے بارے میں جیسے بھی اچھے یا برے سابقہ تصورات رکھتے ہوں اگر ممکن ہو تو آہستہ کھائیں جب سیر ہو جائیں تو کھانا روک دیں اور جب کھانا ختم کر لیں تو ایک یا دو لمحوں کے لیے اس خوشگوار اور گرم روشنی سے لطفندوز ہوں جو آپ کے مطمئن اور مسرور میدے سے نکلتی ہے یہاں ایک اور مشک دی جا رہی ہے جو بہت سادہ ہے بسر پر جانے سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت ایک بڑے گلاس میں تھنڈا پانی ڈالیں بیٹھیں پرسکون ہوں اور اس کو آہستہ آہستہ پی لیں جب آپ پانی پی رہے ہوں تو اپنے آپ سے کہیں یہ آپ کے لیے اکسیر حیات اور طاقت کا ذریعہ ہے تصور کریں کہ یہ آپ کی تمام کسافتوں کو بہا کر لے جا رہا ہے اور آپ کے لیے توانائی قوت حیات خوبصورتی اور صحت کو لے کر آ رہا ہے یہاں صحت اور خوبصورتی کے لیے چند خودکلامی کے جملے دیے جا رہے ہیں ہر روز میں زیادہ صحت مند اور پر کشش ہوتا جا رہا ہوں میں جو بھی کرتا ہوں اس سے میری صحت اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں اس سے میری صحت خوبصورتی اور جسمانی کشش میں اضافہ ہوتا ہے میں اپنے جسم کے لیے اچھا ہوں اور میرا جسم میرے لیے اچھا ہے اب میں چاہے کچھ بھی کروں میں توانا مضبوط اور بہترین حالت میں ہوں میں ہر روز زیادہ مصبوط اور طاقتور ہو رہا ہوں میں صرف اس خوراک کی بھوک محسوس کرتا ہوں جس کی میرے جسم کو واقعی ضرورت ہے میرا جسم جیسا بھی ہے مجھے اس سے پیار ہے میں جیسا بھی قدرتی طور پر ہوں پرکشش ہوں اور خوبصورت ہے اجتماعی تخلیقی تصور عمل میں نے اس کتاب میں جو ترقیب مہیا کی ہیں وہ گروہوں میں استعمال کرنے کے لیے بھی اختیار کی جا سکتی ہیں تخلیقی تصور عمل کو جب ایک گروپ کی جانب سے استعمال کیا جائے تو خاص طور پر اچھا ہوتا ہے کیونکہ گروہ کی توانائی اس کو خود بخود بہت زیادہ قوت دیتی ہے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اپنے خاندان میں ہیں دوستوں کے ساتھ ہیں یا ساتھی ملازمین کے ساتھ ہیں سماجی عمل کے گروپ میں ہیں چرچ یا کسی روحانی ورکشوپ وغیرہ میں ہیں تخلیقی تصور عمل آپ کے گروہ کو اپنے اہداف حاصل کرنے یا محض ایک دوسرے سے گہرائی میں ہم اہنگ ہونے کے اوزار مہیا کرتا ہے یہاں چند طریقے دیے جا رہے ہیں جن سے آپ تخلیقی تصور عمل کو گروہ میں استعمال کر سکتے ہیں گانا اور گنگنانا ایسے نغموں اور گیتوں کا انتخاب کریں جو اس احساس خیال یا رویہ کا اظہار کریں جو آپ اپنی ذات اور دنیا میں تخلیق کرنا چاہتے ہیں مراقبہ یا خاکہ کشی ایک حدف یا تصور کا انتخاب کریں اور سب خاموشی سے بیٹھ کر اکٹھے اس پر غور و فکر تصور عمل اور مصبت خود کلامی کریں نتائج سے آپ حیران ہو سکتے ہیں خزانے کا نقشہ بنانا ہر شخص گروہ کے حدف کے لیے اپنا خزانے کا نقشہ تخلیق کر لے یا سارا گروہ اکٹھے ہو کر ایک خزانے کا نقشہ تخلیق کر لے آپ خزانے کا نقشہ بنانے کے لیے ایک کمیٹی بھی مقرر کر سکتے ہیں مصبت اقوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصبت خود کلامی کا عمل کریں جیسا کہ میں نے اس کتاب کے حصے مصبت اقوال کا استعمال کیسے کرے میں بیان کیا ہے اسے آپ مل کر با آوازیں بلند پڑھ سکتے ہیں سہتیابی سہتیابی گروپس میں ایک حیرت انگیز مشک ہے اس کتاب کا حصہ سہت بخش مراقبے کی مشک دیکھیں تعلقات میں تخلیقی تصور عمل تخلیقی تصور عمل استعمال کرنے کے قابل قدر طریقوں میں سے ایک طریقہ ہمارے تعلقات بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ انسان کئی درجوں پر ایک دوسرے کے بارے میں بہت حساس ہیں اور ہم خاص طور پر خیال کی ان صورتوں کے بارے میں حساس اور اثر پذیر ہیں جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں یہی وہ خیال کی صورتیں اور رویے ہیں جو ہمارے تعلقات کی اکاسی کرتے ہیں ہر دوسری چیز کے تعلقات بھی ہم بالکل وہی چیز حاصل کرتے ہیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کو ہم انتہائی گہرے درجے پر مانگیں وہ لوگ جن کے ساتھ ہم تعلقات میں ہوتے ہیں ہمیشہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے ذاتی اقائد کا عقص دکھاتے ہیں کسی دوسرے انسان سے تعلق نشو نماء کا ایک ایسا موثرالہ ہے جو ہم سب رکھتے ہیں اگر ہم غیر جانب داری سے اپنے تعلقات پر نظر ڈالیں تو اس بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیسے تخلیق کیا اپنے تعلقات کے بارے میں ایک مکمل ذمہ داری کا رویہ اپنائیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ یہ تعلقات جس سرز بھر بھی تخلیق کیے گئے ہیں آپ اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کو کتنا بھی محسوس ہو کہ دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اگر آپ کو تعلق کے بارے میں کچھ باتیں غیر اتمنان بخش لگیں تو خود سے پوچھیں کہ آپ نے انہیں اس طریقے سے کیوں اور کیسے تخلیق کیا یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو زندگی یا تعلق میں آنے والے مسائل کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں گہرے اور خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کو حاصل کرنا ممکن ہے اور اگر آپ خوشی اور اتمنان کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں تو آپ وہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں اور کریں گے جو آپ کے کام آئیں یہاں کچھ حقائق درجہ زیل ہیں جو تعلقات کے سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں نمبر ایک تعلق میں اپنے اہداف پر نظر ڈالیں آپ اس رشتے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جسمانی، جذباتی، ذہنی اور روحانی تمام درجات پر غور کریں ایک مثالی منظر تحریر کریں یا ایسا خزانے کا نقشہ بنائیں جو اس تعلق کے حوالے سے آپ کے بہترین تصور عمل کا اظہار کریں نمبر دو اچھی طرح امانداری سے نظر ڈالیں کہ وہ کون سے اعتقادات اور رویے ہیں جو آپ کو تعلق تخلیق کرنے سے روکے ہوئے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ اپنے محدود کر دینے والے رویوں سے رابطے میں مدد کے لیے صفائی کا عمل اپنا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں میرے اور فلان کے ساتھ حتمنان بخش تعلق نہ رہنے کی وجہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ نمبر تین اپنے منفی اعتقادات کو تبدیل کرنے کے لیے مصبت اقوال اور نظر آنے والی لفظی تصویروں کا استعمال کریں اور محبت بھرے تکمیل کرنے والے تعلقات کی تصویر کاری اور تخلیق کا آخاز کریں نمبر چار کسی مشکل تعلق کو بہتر بنانے کے لیے تصویر عمل کا استعمال کریں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ جانے میں مشکل درپیش ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک زیادہ ہم آہنگ تعلق تخلیق کرنا چاہیں گے ایک گہری خاموشی فکری حالت میں پرسکون ہونے کے بعد تصویر کریں کہ آپ دونوں کھلے ایماندارانہ اور موثر انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں تصور کریں کہ وہ شخص آپ کو سن رہا ہے اور آپ اسے سن رہے ہیں جب تک ضرورت ہو اس مشک کو دہرائیں اگر آپ اپنی خواہش اور ارادے میں مخلص ہیں اور واقعی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جلد ہی آپ تعلق زیادہ آسان اور زیادہ روان ہوتا ہوا پائیں گے آہصہ آہصہ دوسرا شخص رضا مند معلوم ہوگا اور اسے باتچیت آسان کرنا ہوتا جائے گا آخر کار مسئلہ مکمل طور پر خود بخود کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے گا نمبر پانچ ایک دوسرے کو مصبت اقوال کہنے کی مشک اکثر تعلقات بہتر بنانے میں ڈرامائی انداز سے مدد کرتی ہے اگر آپ کا پسند نا پسند اور چاہت کے سچ احساس سے ایک دوسرے سے اولاد کرنا بے شک بہت اہم ہے لیکن مسلسل ایک دوسرے کی کمیوں اور کتاہیوں کی شکایت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو یہ پختہ یقین دلانے کے لیے ایک معاہدہ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی ترقی کو بہتر بنا رہے ہیں مثلا اکرم تم ہمیشہ مجھے کیوں ٹوکتے ہو جبکہ میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں یا کہہ رہی ہوتی ہوں آپ کو مناسب موقع پر اکرم کو یہ کہنے کے لیے رضا مند ہونا چاہیے تم جس طرح سے اچھا سامے بن رہے ہو میں تمہیں سراحتی ہوں اس طرح آپ ایک دو سنہ انداز میں اکرم کو یقین دہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ اسے ایک اچھا سامے ہونا چاہیے موجودہ تعلقات میں اکثر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خاص کرداروں اور تصورات میں الجے ہوتے ہیں جن کو بدلنا ہم مشکل سمجھتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم نے خود کو اور دوسروں کو خاص ڈبوں میں خاص لیبل لگا کر رکھ دیا ہے ہم اس چیز کو محدود اور قید کرنے والا پاتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ اس سے باہر کیسے نکلیں تخلیقی تصور عمل ہمیں ہمارے کرداروں اور رسومات سے آزاد کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے اپنے اور دوسروں کے لیے نئے تصورات کا اقرار اور تصویر کاری شروع کریں ہر شخص اور صورتحال میں مصبت تبدیلی کی گنجاش دیکھیں اور اس تبدیلی کو تخلیقی تصور عمل سے تبانائی دیں تاہم یاد رہے کہ انسانی تعلقات بے حد پیچیدہ ہوتے ہیں ہمارے تعلقات ہو بہو ہمارے اندرونی عمل کے اقاس ہوتے ہیں یہ حیرت انگیز طور پر موثر آئینے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے ترقی کا اگلا قدم دیکھنے میں مدد دیتے ہیں اس لیے اگر کسی تعلق میں مستقل مسائل رہیں تو یہ ایک پیغام ہے کہ آپ کو گہری سطح پر مزید صحتیابی کے ضرورت ہے میں پرزور انداز میں آپ کو کسی معالج یا مشیر سے مدد لینے کا مشورہ دوں گی جو یہ دیکھنے میں ہماری مدد کر سکے کہ ہمارے تعلق میں موجود مسائل ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی